ابھی نہیں مرا کہہ کر اس نے زوردار ٹھوکر مجھے رسید کی اور چلا گیا وہ قیامت کی رات تھی مسلسل مار کھاتے میرا انگ انگ ٹوٹنے لگا یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے جسم کی تمام ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہیں رات کو اوپر اوڑنے کے لیے کمبل دے دیا گیا جسے میں نے فوراں ہی اتار کر ایک طرف پھینک دیا اس میں سے عجیب و غریب کیڑے پر آمد ہو کر میرے جسم میں سونیاں سی چپ ہونے لگے تھے وہ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی کیونکہ رات کو عام طور سے تفتیش کی جاتی تھی اور سامنے بنی بارک کے اوپر خاص طور سے تفتیشی سیل بنائے گئے تھے ساری رات مار کھا کر فریاد کرنے والوں کی آہیں اور کراہیں میرے ذہن پر ہتوڑے برساتی رہیں اور طلوع فجر کے قریب ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ کوٹڑی کے سلاکھوں والے دروازے پر لگنے والی ضربات نے مجھے جگا دیا تمام ملزموں کو ان کی کوٹڑیوں کے سامنے جمع کیا جا رہا تھا معلوم ہوا ناشتہ ملنے والا ہے ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ ناشتہ کیا ہوگا کہ ناشتہ دینے والے بھی نظر آ گئے جنہیں دیکھتے ہی تمام ملزمان صدائے ہوئے جانوروں کی طرح زمین پر انتے لیٹ گئے مجھے بھی ان کی دیکھا دیکھی وہی پوزیشن اختیار کرنا پڑی اس کے ساتھ ہی ہائے ہائے کی آوازیں بلاندھ ہونے لگیں کیونکہ تمام ملزموں کو جو یہاں زیر تفستیش تھے صبح ہوتے ہی پانچ پانچ لٹر مارے جاتے تھے یہ لٹر کوئی معمولی قسم کے نہیں ہوتے تھے بلکہ یوں کہیے کہ چمڑے کی دو طہوں کے اندر لوہے کی ایک پتری رکھی ہوتی تھی جسے لٹر کا نام دیا گیا تھا ناشتہ سے فارغ ہو کر ہمیں رفاہ حاجت کے لیے لے جایا گیا جس کا طریقہ اتنا بہودہ تھا کہ کلم لکھنے سے کاسر ہے واپسی پر ہمیں ایک جوہڑ کے کنارے پہنچا دیا گیا جس کے کنارے پر ایک بڑا سا درخت تھا جس پر بیٹھے پرندوں کی گندگی درخت کے پتے اور مٹی بغیرہ سب کچھ اس میں گرا ہوا تھا اور جوہڑ نمہ تالاب کا پانی گدلہ ہو رہا تھا یہاں جانوروں کی طرح اوندے مو جھک کر صرف کلی کرنے اور ہاتھ دھونے کی اجازت تھی تالاب کے پانی پر جھکے ہوئے جب میں نے وہاں نظر آنے والی شکلیں دیکھی تو وحشت سی ہونے لگی مجھے محسوس ہوا جیسے میں انسانوں میں نہیں بلکہ کسی ٹڑیا گھر کی مخلوق کے ساتھ موجود ہوں مسلسل عذیتیں برداشت کرتے کرتے وہ لوگ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے تھے خوف کے مارے ان کے رنگ پیلے ہو رہے تھے ہر کسی کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھیں جسم کے بال بے تہاشا بڑے ہوئے تھے مہلے کو چہلے جسم پر خون آلود اور پھٹے ہوئے چیچروں کے ساتھ وہ لوگ جانوروں کی بھی کوئی بدترین نسل دکھائی دیتے تھے اگر کسی عام ملزم کو صرف ایک مرتبہ ناشتہ اور اشنان مل جائے تو اس کی مجال نہیں کہ وہ کوئی بات یہاں سے چھپا کر لے جائے عمرت سر انٹیروگیشن سینٹر سارے بھارت میں اپنی صفاقی اور درندگی کے لیے مشہور ہے کسی زیر تفتیش ملزم کمر جانا یہاں معمول کی کاروائی سمجھے جاتی ہے اخوارات میں اس سینٹر سے متعلق ایسی ایسی اندہوناک تفصیلات چاہے ہوتی ہیں انسانیت خون کے آنسور ہوتی تھی تمام ازلا کے چنے ہوئے بدنام اور صفاق قسم کے تفتیشی افسران یہاں لائے جاتے اور وہ انسان نمہ درندے عذیت دینے کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کرتے جن کے ذکر ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جائے جن سپائیوں کی ڈیوٹی گرفتار شدگان کو عذیت دینے کی ہوتی انہیں سپیشل ڈائٹ دی جاتی تھی اور خصوصی حکم کے ذریعے کھانے کے ساتھ شراب بھی پلائی جاتی تھی مبادہ ان کے دل میں مار کھانے والوں کی آہوزاری رحم کا شائبہ پیدا کر دے مجھے معلومات تو یہاں کے متعلق پہلے ہی سے حاصل تھی لیکن اس مخصوص جگہ کو دیکھنے کا اتفاق پہلی مرتبہ ہوا تھا اور اسے شنید سے کچھ زیادہ ہی بتر پایا ہمیں واپس کوٹڑیوں میں بند کر دیا گیا اور ایک مرتبہ پھر پہلے کی طرح کھانا دیا گیا ابھی میں کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ گاردان پہنچی میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر وہ لوگ مجھے ایک عقوبت خانے میں لے آئے جہاں پتھر کی ایک کرسی پڑی تھی جس پر دونوں ہاتھوں کو جگڑنے کے لیے شکنجیں موجود تھے اسی طرح ایک لمبی پتھر کی میز پر عزہ رسانی کے مختلف آلات رکھے تھے ایک کونے میں ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا اس کے ساتھ ایک کرسی پر ایک شکھ انسپیکٹر بیٹھا تھا کمرے کے چاروں کونوں میں لاتھی بردار سپائی کڑے تھے جن کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا پہلی نظر میں یہ کمرہ اس طرح کا نظر آیا جیسا میں نے اکثر فلم اگر اسٹاپو کے تفتیشی مراکز میں دیکھا تھا میری ہتھکڑی کھول دی گئی اور مجھے اندر دھکیل کر گارد والوں نے دروازہ بند کر دیا میں دھکا لگنے سے گرا اور اٹھ کھڑا ہوا وہاں موجود تمام دریندے اس حسنا میں مجھے گھڑتے رہے کیا نام ہے تمہارا سپیکٹر نے پوری درشت کی اس سے پوچھا پرویز میں نے اکھر لہجے میں جواب دیا کیونکہ مجھے اپنے ذہن میں تیار شدہ پلان کے مطابق کام کرنا تھا تجھے افسروں سے بات کرنے کی تمیز نہیں کہتے ہوئے ایک سپاہی نے میری پنڈلیوں پر لاتھی ماری اس کے ساتھ ہی چاروں دریندے مجھ پر ٹوٹ پڑے جب انہوں نے جی بھر کے اپنے اربان نکال لیے تو وہ سیکھ اسپیکٹر جو اس اس نامے سارے تماشے سے بظاہر لا تعلق بیٹھا رہا تھا اپنی جگہ سے اٹھا اس نے مجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور زوردار گھوسا میرے پیٹ میں مارا میں سامنے دیوار سے جا ٹکرایا اس سے پہلے کہ میں زمین پر گروں اس نے دوبارہ مجھے بالوں سے پکڑا اور جڑوں کے ماہروں کی طرح اس قدر زوردار لات میرے پیٹ میں رسید کی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا پیٹ پھٹ جائے گا عذیت کی ایک لہر میری آنتوں میں دوڑ گئی میں نے چیخ نہ چاہا لیکن چیخ نہ سکا اس سیکھ اسپیکٹر نے مجھے دھکا دے کر پتھر کی اس کرسی پر گرا دیا اور بجلی کسی تیزی سے دو سپائیوں نے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھ کرسی کے پائیوں سے منسلک شکنجوں میں کس دیئے یہی عمل انہوں نے میری ٹانگوں کے ساتھ دھورایا میرے موہ سے بمشکل کراہیں نکر رہی تھی درد کی ٹی سے اٹھتی تو کلیجہ کٹنے لگتا سپاہی پرے ہٹ گئے اور سیکھ اسپیکٹر نے کرسی میرے سامنے رکھ لی کہاں کے رہنے والے ہو اس نے اپنا خون خار جبڑا کھولا سیال کوٹ کا میں نے کرہتے ہوئے کہا کیا کرنے آیا تھا اٹھ لگانے آیا تھا سرون نے میرا جواب نامکمل ہی تھا کہ وہ وحشیوں کی طرح اٹھ کر میرے گالوں پر تمانچیں مارنے لگا میرا سارا مو خون سے بھر گیا اور کہہ ہونے لگی تمانچیں مارتے مارتے جب وہ ہاپنے لگا تو میرے سامنے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا سچ سچ بتا کیا کرنے آیا تھا اس نے دوبارہ وہی سوال دورایا اور اس مرتبہ اس کے جواب میں میں نے جو کچھ کیا وہ ان لوگوں کے لئے تو بلکل غیر متوقع تھا ہی میرے لئے بھی حیران کون تھا میرے اندر پکنے والا نفرت اور غصے کا لاوہ جسے میں نے کسی نہ کسی طرح دبائے رکھا تھا پھٹ پڑا اور میں نے پورا زور لگا کر اس کے مو پر تھوک دیا میری اس حرکت نے اس پر جنون تاری کر دیا سیکھ اسپیکٹر تو پھٹی پھٹی خونگوار نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا جبکہ دوسرے سپاہی پاگل کتوں کی طرح مجھ پر پل پڑے وہ میرے سینے اور مو پر مکے مارنے لگے میں بھی دیوانہ وار ان پر تھوکنے لگا چند ہی سیکنڈ کے بعد میری گردن ایک طرف ڈھلگ گئی اس مرتبہ ہوش میں آیا تو میں کسی دوسرے کمرے میں اندھے مو لیٹا ہوا تھا میرے دونوں ہاتھ ہتھکڑی کے ساتھ پشت پر بندے تھے ایک پہرے دار باہر موجود تھا مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ چلا گیا غالباً کسی کو رپورٹ کرنے گیا تھا تھوڑی دیر بعد ایک مکروہ شکل کا ڈاکٹر گارد کے ساتھ کمرے میں آدھم کا اس نے مجھے ٹھوک بجا کر معاینہ کیا اور ایک انجیکشن میرے بازوں میں لگا کر دفع ہو گیا کمرے کی سلاکھوں سے باہر اندھیرہ پھیلا ہوا تھا میرے ہونٹ جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے اور کپڑوں پر جا با جا خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے ہونٹوں پر اتنی سوجہ نہ آ چکی تھی کہ مجھے آنکھیں کھولے رکھنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی ڈاکٹر کے جاتے ہی کچھ اور لوگ اندر گھسائے انہوں نے میرے ہاتھ کھول دیئے اور ان میں سے ایک نے مجھے پانی کا گلاس بھی پینے کو دیا میرے پیٹ میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھی پانی پینے کو دل تو چاہتا تھا لیکن بمشکل گھونٹ گھونٹ کر کے میں نے آدھا گلاس اندر انڈیلا ابھی تک انہوں نے مجھے مارنا شروع نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں میری حالت پر رحم آ رہا تھا بلکہ ان کی دانست میں میرے مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا اور اگر میں مر جاتا تو وہ تختہ مشک کسے بناتے ہیں اس مرتبہ ایک پلیٹ میں انہوں نے مجھے سبزی اور پھلکے کھانے کو لا کر دی ہے کھانا ان کے محس کب بنا ہوا لگتا تھا لیکن میں انتہائی کوشش کے باوجود آدھے پھلکے سے زیادہ نہ کھا پایا وہ سب مجھ پر نظر جمعے کھڑے اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ کہیں میں ایکٹنگ تو نہیں کر رہا بچی خوچی روٹی وہ واپس اٹھا کر لے گئے اور قریبا دو گھنٹے تک کسی نے مجھے کچھ نہ کہا اس دوران میں اپنے جسم سے اٹھنے والی عذیتناک درد کی لہروں سے پیشہ چھڑانے کے لیے تصوری تصور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا میرے سامنے مختلف چہرے سوال بن کر آتے اور کوئی جواب نہ پا کر واپس لوڑ جاتے ماں باپ بہن اپنا وطن وہاں کے لوگ اپنے سکول کالیج کا زمانہ اور پونم میں جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور جب دروازہ کھلنے کے آواز مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لائی تو اپنے گالوں پر نمی کا احساس ہوا مجھے اپنی بزدلی پر غصہ تو آیا لیکن یہ معاملہ دل کا تھا دل لگی کا نہیں آنے والے بزدلیے سمجھے تھے کہ میں تکلیف کی شدت سے رو رہا ہوں وہ بڑے خوش ہوئے اور مجھے دھکے دیتے ہوئے پھر اسی مذہبہ خانہ میں لے گئے اس مرتبہ یہاں پہلے والے لوگ نہیں تھے سیول وردی میں ملبوس ایک آلہ افسر موجود تھا اور چاروں کونوں میں چار درندے مجھ پر نظرے گاڑے اشارے کے منتظر تھے بیٹھ جا میرے اندر گھستے ہی اس نے پتھر کی کرسی کی طرف اشارہ کیا تم یہاں اٹھے لگانے آئے تھے میرے بیٹھتے ہی اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا ہاں جی میں نے سکون سے جواب دیا اور وہ جو پکڑے گئے ہیں تمہارے رشتہ دار اس نے بھی کرنل کی طرح ہوا میں تیر چلایا میرے رشتہ دار کبھی سرہ دبور نہیں کرتے میں ہی پہلی بار آیا اور پکڑا گیا میرے لہجے میں وہی سکون چھپا تھا جس نے ایک مرتبہ اس آفیسر کے پیر بھی ڈگم آ دیئے تم شاید نہیں جانتے ہمیں سچ اگلوانا آتا ہے اس نے دھمکی دیتے ہوئے بظاہر سنبھالا لیا آپ مجھے جان سے بھی مار ڈالیں اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تم خود کو بہت چلاک سمجھتے ہو وہ غصے میں دھاڑا میں خاموش رہا وہ کسی گہری سوچ میں مبتلہ دکھائی دے رہا تھا پھر اس نے مجھے حکم دیا کہ تمام واقعات سچ سچ بتاؤں میرے ذہن میں ایک ہی بیان کی محفوظ شدہ ٹیپ چل پڑی یہ بیان ٹیپ میں ریکارڈ ہونے لگا بیان کے خاتمے پر اس نے ٹیپ کا سوچ آف کر دیا اس طرح یہ سچ نہیں بولے گا اس نے اپنے ساتھیوں کی طرح متوجہ ہوتے ہوئے کہا انہوں نے فوراں میرے ہاتھ پاؤں اسی طرح باند دیئے بیز پر لوہے کی پتلی پتلی پینسل نما سلاخیں رکھی تھیں افیسر نے ایک دریندے کو اشارہ کیا اس نے وہ سلاخیں اٹھا کر میرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھسائیں اور انہیں زور زور سے دبانے لگا مار کھاتے کھاتے میرا جسم بے حص ہو چکا تھا لیکن یہ اس قدر عذیتناک اور تکلیف دے سزا تھی کہ میرے جسم کا روہ روہ تکلیف سے پھڑ پھڑانے لگا چلاتے چلاتے میرا گلہ بیٹھ گیا چلاتے رہو جب تک سچ نہیں بولو کہ جان نہیں چھوٹے گی اس کی کہر آلود آواز میرے تاریخ ہوتے ہوئے ذہن سے ٹکرائی اور میں بے ہوش ہو گیا اس مرتبہ مجھے تین دن کی چھوٹی مل گئی ان تین دنوں میں مجھے ناشتہ باقیدگی سے ملتا رہا دن میں دو مرتبہ وہ کسائی ڈاکٹر آتا اور اٹھے سیدھے انجیکشن لگا کر چلا جاتا یہ سزائیں اتنی عذیتناک تھیں کہ اچھے بھلے بھادروں کا پتہ پانی کر کے رکھ دیتی یہاں بڑے بڑے سرما آتے اور اپنے جرائم کا اقرار کر کے چلے جاتے میں کوئی بہت طاقتور انسان نہیں تھا لیکن اللہ تعالی کی ذات پر بے پایا اعتقاد اپنے مشن کے صداقت پر یقین اور میرا عظم سمیم یہ تھی وہ قوتیں جنہوں نے میرے ناتوان جسم کو فولات جیسی مضبوطی عطا کر دی تھی تین روز کے بعد پھر میرا بیان وہی تھا پولیس نے میرے دو ریمان لیے اور ایک مہینہ تک انہوں نے جب اپنے سارے ستمجھ پر آزما لیے تو جیسے انہیں میرے بیان پر یقین آ گیا انہوں نے سوچا ممکن ہے سورن سنگھ نے صرف نمبر بنانے کے لیے ہی مجھے جاسوس کہہ کر گرفتار کرایا ہو اور میں حقیقت میں وہی ہوں جو کہہ رہا ہوں تفتیش کے خاتمے کے بعد مجھے واپس اس تھانے میں لیا گیا اور ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا جس نے جوڈیشیٹ رمان پر مجھے جیل بھیج دیا میرے رفاقان سرون سنگھ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا تھا انہوں نے دوسری ہی رات میرا انتقام لے لیا مجھے اس تھانے میں اس کی پرتناک موت کا واقعہ سننے کو ملا تھا اسے میرے کسی پوری سرار ساتھی نے رات و رات سرحد ربود کر کے اس کے گھر سمیت ہینڈ گرنیٹ سے اڑا دیا تھا اور سوائے میرے اور کسی کو علم نہیں تھا کہ پوری سرار شخص جسونت تھا میرا عظیم ساتھی جسونت جس نے اگلے ہی روح سرون سنگھ سے میرا حساب چکا دیا تھا سرون کی موت نے جیسے میرے سینے پر رکھی پتھر کی سل ہٹا دی تھی میرا حوصلہ دو چند ہو گیا جب میں کمرہ عدالت سے باہر نکلا تو ایک حجوم میرا نظارہ کرنے کے لیے وہاں موجود تھا کیونکہ بھارتی پولیس ان دنوں کسی پاگل شخص کو بھی گرفتار کر لیتی تو اسے بھی پاکستانی جسوسی مشہور کیا جاتا جبکہ میرے متعلق تو اخبارات نے نا جانے کیا کہ افثانے تراشے تھے نظارہ کرنے والے اس حجوم میں ہمارے کارخانے کا ایک ملازم بھی شامل تھا شاید اسی علاقے کا رہنے والا تھا جیسے ہی اس کی نظریں مجھ سے ملی مجھ پر گویا بجلی سی گر گئی میں نے اپنی تمام تر قوت ارادی کے ساتھ خود کو نارمل رکھا اور اسے یہ شک نہ ہونے دیا کہ میں پرکاش بابو ہوں ہوا تو یوں ہی لیکن اس نے اگلے روز جب وہ کام پر گیا تو پرکاش سے میرا تذکرہ کر دیا میں چونکہ اتنا لمبا کبھی غائب نہیں ہوا تھا پرکاش نے جب پاکستانی جسوس کا نام سنا ہوگا تو یقیناً بیچارے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہوگی لیکن اس نے لڑکے کو ذرا شک نہ ہونے دیا اور یہی ظاہر کیا کہ میں کہیں باہر گیا ہوں اور خود انکوائری کرنے گرداسپور آ گیا جہاں کڑی سے کڑی ملاتا بلاخر وہ مجھ تک پہنچ گیا گرداسپور جیل تک مجھے تھانے والے ہی چھوڑنے آئے تھے انہوں نے دیوڑی میں داخل ہوتے ہی پاک سپائی کا نارہ لگایا ایک دفعہ تو میرا خون کھول اٹھا وہ کمبخص ابھی تک مجھے جاسوس بنانے پر تلے ہوئے تھے اس نارے کے ساتھ ہی وہاں موجود قریب سبھی لوگوں نے گردن گھما گھما کر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور ایک ڈپٹی جیلر نے اپنی زیر نگرانی میری تلاشی لے کر مجھے اندر عقوبت خانے میں دھکیل دیا یہ جیل کا وہ احاطہ تھا جہاں عمومن غیر ملکی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اور کچھ پاکستانی یہاں پہلے سے موجود تھے جیل کا ماحول یکثر مختلف تھا یہاں کم از کم مجھے اس نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑا جو تھانے اور تفتیشی مراکز میں میرے لئے پائی جاتی تھی میں نے یہاں بھی اپنا تعارف بطور سمگلر کرایا سمگلر کو یہ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جبکہ جاسوس ان کے لئے گالی کی حیثیت رکھتا ہے جیل کے چکر میں لے جا کر جو ایک طرح سے ہر جیل کا آپریشن ہیڈکوارٹر ہوتا ہے میرے پاؤں میں لوہے کی بیڑی پہنا دی گئی یہ پہلا توفہ تھا جو ہر نئے آنے پاکستانی کو پیش کیا جاتا اور اس وقت تک یہ پاؤں سے نہ اترتی جب تک اسے رہائی نصیب نہ ہوتی یا پھر وہ مر نہ جاتا مجھے جیل میں بند سکھ ملزموں نے پہننے کے لئے کپڑے دیئے اور چائے سے میری توازو کر کے میرا حسرہ بڑھایا قریب ان پندرہ بیس دن تک تو مجھے یہ علم ہی نہ ہوا کہ میں کہاں ہوں ہر وقت ذہن پر سوچیں سوار تھی میرے بیرونی زخم تو بھرنے لگے تھے ہاتھ پر پٹی ہونے لگی تھی لیکن اندر کا گھاؤ گیرہ ہوتا جا رہا تھا جب کبھی پونم کی یاد آتی میں کٹ کر رہ جاتا پھر آہستہ آہستہ میں نے تقدیر سے سمجھوتا کر لیا پونم کی جدائی ایسا حادثہ تو نہیں تھا لیکن لا شعوری طور پر شاید میں شروع ہی سے خود کو اس وقت کے لئے تیار کرتا آیا تھا اس لئے یہ علمیہ میں نے کسی حد تک برداشت کر لیا پندرہ بیس روت بعد جب میں پولیس گارد کے ساتھ تاریخ پر جا رہا تھا تو میری حیثیت کسی خاص ملزم کی نہیں تھی میں پاکستانی ضرور تھا لیکن مجھ سے بھی گارد والوں نے وہی رویہ اپنایا جو انہوں نے باقی حوالاتیوں کے ساتھ روا رکھا تھا ان لوگوں کو اپنا گروویدہ بنانے کے لیے میں نے اپنی جیداری کے ایسے ایسے افسانے گھڑ لیے تھے کہ وہ اش اش کر اٹھے ہمیں اہتہ کچاری میں پٹھا دیا گیا جہاں حوالاتیوں کے گرد ان کے ملنے والوں کا جھمگٹا لگ گیا اس حجوم میں مجھے پرکاش کا کھویا کھویا چہرہ نظر آیا مجھے دیکھتے ہی جیسے وہ سن ہو کر رہ گیا میں نے بھی گردن جھکا لی اس کے علاوہ میں کر ہی کیا سکتا تھا پرکاش آہستہ اہستہ میرے قریب آ گیا اس کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی جس ذہنی عذیت سے وہ سوکتہ دوچار تھا اس کے آثار اس کے چہرے سے حویدہ تھے میرے قریب آ کر اس نے بمشکل بھئیہ کہا اس کا گلہ رند گیا خدا کے لیے ضبط کرو پرکاش ورنہ میں بمشکل اس سے یہی کہہ پایا اس نے پلٹ کر میرے طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ان سے آنسو ٹپک پڑھنے کو بے قرار تھے خود میری حالت بھی بیان سے باہر تھی لیکن میں جانتا تھا کہ اگر ہمارے کسی عمل سے آپس کی آج نئی ثابت ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت کم ات کم پرکاش اور اس کے گھرانے کو ایڈیاں رگر رگر مرنے سے نہیں بچا سکے گی گارد کے تمام ملازمین حوالاتیوں کے وارثوں سے مال پانی ایٹھنے میں اُلجے ہوئے تھے اور حوالاتی اپنے وارثوں میں ہماری طرف کسی نے دھیان نہ دیا میں نے چند لفظوں میں پرکاش کو بتا دیا کہ میں واقعی پاکستانی سمگلر ہوں ہمارا انٹرنیشنل گروہ ہے اور میں بھارت میں ان کی آڑ میں کام کر رہا تھا لیکن میرے کسی عمل سے بھی کبھی ان پر آنچ نہیں آئے گی آخر میں میں نے اس سے التجاہ کی کہ وہ گھر میں کسی کو میری اصلیت نہ بتائے یہ مجھ پر اس کا بہت بڑا احسان ہوگا وہ دیوانوں کی طرح ٹک ٹکر ٹکر میرے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا میری بات سن کر چپ چاپ اٹھا شاید آنسو بہانیں گیا تھا بیچارے نے وہاں موجود کنٹین سے میرے لئے چائے اور سمو سے بھیجوائے یہ وہاں معمول کی کاروائی تھی اس لئے کسی کا اس طرف دھیان کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا چائے ختم ہوتے ہی مجھے تاریخ کے لئے آواز پڑی جب میں کمرہ عدالت میں داخل ہو رہا تھا تو پرکاش نے بڑی پھرتی سے میری مٹھی میں سو سو کے دو نوٹ سما دیئے اس سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ میں نے انہیں چھپانے میں کیا عدالتی کاروائی سے فارغ ہو کر جب پولیس گارت مجھے واپس لیے جا رہی تھی تو پرکاش مجھے ایک کونے میں کھڑا نظر آیا وہ بچوں کی طرح بلک رہا تھا آنے جانے والے حیرانگی سے اس پاگل لڑکے کو دیکھ رہے تھے شاید اس کے کسی عزیز کو لمبی سزا کا حکم ملا ہے انہوں نے یہی سوچا ہوگا خود میری کیا حالت تھی شاید دنیا کی کسی لغت میں اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ ڈھونڈ سکوں جیل پہنچ کر جب میں شام کو نماز پڑھنے لگا تو دعا مانگتے ہوئے بے اختیار رو دیا دل کا سارا لہو آنکھوں کے راستے میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور بہا کر یہی التجاہ کی کہ وہ اس راز کو راز ہی رکھے اور میرے کسی عمل سے ان پر کوئی حرف نہ آنے دے جیل میں ان پیسوں کی مدد سے میں نے نئے کپڑے اور یہاں استعمال کی مختلف چیزیں حاصل کی قریباً ایک ہفتے کے بعد ایک روز جب ہم لوگ جیل کے ہسپتال میں دوائیوں کے بہانے جا رہے تھے تو میں نے ایک حوالاتی کو اپنے لیے کوشہ پایا یہ لدھیانے کا ایک بدماش تھا جس نے میرا نام جاننے کے بعد گڑ دینے کے بہانے کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی مجھے تھما دیا یہ خط پرکاش کی طرف سے تھا وہ تمام خطریں مول لے کر بھی اپنے رشتے کی صداقت آزمانے پر تل گیا بھائیہ میں تمہاری بات پوری نہیں کر پایا مجھے شما کر دینا اگر میں پونم کو نہ بتاتا تو وہ مر جاتی وہ اب بھی مر جائے گی مجھ سے گھر والوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی باقی تو سب کچھ برداشت ہو جائے گا لیکن پونم نہیں بھائیہ میں انسان ہوں تمہاری طرح سمگلر نہیں میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے لیکن اس وچن کے ساتھ کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں مارے گی وہ بہت بہادر لڑکی ہے بھائیہ ہماری طرح بزدل نہیں اس نے بڑے حوصلے سے ساری بات سنی اور ایک آنسو تک نہیں بھایا اسے سکتا بھی نہیں ہوا اب اس نے مجھ سے صرف ایک التجاہ کی ہے کہ میں ایک مرتبہ اسے آپ کی شکل دکھا دوں یہ پاگل لڑکی ہے ایک دم پاگل بھائیہ میں اپنی تمام توانائیاں تمہاری رہائی کے لیے وقف کر دوں گا جو کچھ ممکن ہوا کر کر دوں گا اور ہاں اس تاریخ پر تمہاری ایک جھلک دیکھنے پونم بھی میرے ساتھ آئے گی یہ ہے تو ظلم لیکن ہمیں رولایا ہے تو کچھ حق ہمیں بھی دو بھائیہ ہم اگلے جنہ میں تم سے ضرور ملیں گے تب تم پونم کا سامنا کیسے کر پاؤ گے میں جانتا ہوں تم قاتل بھی بن سکتے ہو لیکن تم میں موجود انسانیت کبھی نہیں مر سکتی اب بھی تمہارا پرکاش پرکاش کا خط پڑھ کر میں رویا نہیں میں پاگل بھی نہیں ہوا میں مسکرا دیا اب تک شاید میں روحانی مدھوشی کے عالم میں زیست و فرار کے دورہے پر کھڑا تھا پرکاش کے دکھ کو محسوس کر کے میری روح اس سے موجود میرے آسمانی تعلق کی بنیا پر گدگدا اٹھی پرکاش کے دکھ نے اسے بالیدگی عطا کی تھی میں تو اب تک لا شعوری طور پر اپنی کھوئی ہوئی محبت اور حمد کو یکجہ کرنے ہی میں مصروف تھا وقت کتنے ہی دکھ کسی کی جھولی میں ڈال دے زندگی کی شہرہ پر چلتے چلتے اگر پرکاش ہے سے لوگ موڑ پر مل جائیں تو یہ زندگی کبھی گرہ نہیں گزرتی میں نے وہ خط فوراں ضائع کر دیا اور اپنے سیل میں اس طرح آ کر اپنے بستر پر گرا جیسے کوئی ہزاروں میل کا لمبہ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ہاں پھاپ کر بے بس ہو چکا ہو لیکن یہ کیفیت وقتی تھی پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا انہوں کی محبت نے مجھے جینے کی نئی امنگ دی تھی میرے ڈاماڈول ذہن کو عمل کی راہ پر گامزن کیا تھا میں خود کو اس لمحے کے لیے تیار کرنے لگا جب مجھے محبت کی اس وینس کا سامنا کرنا تھا